موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک کے ایک ایسے شہر کی سہر پر جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے اسے انڈونیشیا میں سب سے زیادہ فیشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنے پچاس سے زائد تعلیمی آداروں کی وجہ سے بھی کافی شورت رکھتا ہے اسے انڈونیشیا کا پیرس بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک استاد نے اپنے سکول کی کئی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا مگر اس کا انجام وہ ہوا جس نے ایسی سوچ رکھنے والے افراد کو خود کو بدلنے پر مجبور کر دیا یہ خوشگوار ماحول کی وجہ سے بھی پورے انڈونیشیا میں مشہور ہے اسے سیاحت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں مغربی جاوہ گئے ایک شہر بینڈ ڈونگ کی جسے انڈونیشیا میں سب سے اہم سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنے کئی تاریخی ناموں اور اہم مواقع ہوئی وجہ سے بھی مشہور ہیں جہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئیں گی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو بانڈونگ یا بانڈونگ مغربی جاوہ صوبے کا دارل حکومت ہے اور بانڈونگ مغربی جاوہ صوبے کا سب سے بڑا میٹرو پلیٹن شہر بھی ہے اور ساتھ ہی صوبے کا دارل حکومت بھی یہ شہر جکارتہ سے 140 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور جاوہ جزیرے کے جنوبی عیسے میں سب سے بڑا شہر بھی ہے اس کا میٹرو پلیٹن کا علاقہ انڈونیشیا کا دوسرا بڑا میٹرو پلیٹن کا علاقہ بھی کہلاتا ہے اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم زمانے میں یہ شہر بہت خوبصورت سن میں جاتا تھا جس میں بہت سے درخت اور پھول موجود تھے اس کے علاوہ بانڈونگ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پہلے پیرس وین جاوہ بھی کہا جاتا تھا بانڈونگ کے مزید حقائق پر نظر زڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بانڈونگ کو انڈونیشیا میں ایک شہر کے ساتھ ساتھ فیشن کی جنت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں بہت سے مشہور فیشن برینڈز موجود ہیں اس شہر میں پیدا ہونے والے جارجیو آرمانی گیویس اور ہیگیو بائیس جیسی عالمی میار کے برینڈ آج پوری دنیا میں مشہور ہیں یہاں سیکڑوں مقامی فیشن برینڈز بھی ہیں جو ملکی اور بینڈاکوامی مارکیٹوں میں مقابلے کرنے کے لئے تیار ہیں اسی لئے بینڈونگ کو پیرس وین جاوہ کہا جاتا ہے بینڈونگ کی آبوں ہوا پورا سال خوشگوار رہتی ہے یہ شہر سطح سمندر سے چھے ہزار آٹھ سو اٹھ سیڈ میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کا سال بر روستن درجہ حرارت بیس ڈگری سیلسیلز تک رہتا ہے لہذا یہ سال کے کسی بھی وقت سفر کے لئے اہم مانا جاتا ہے یہ اپنی شاندار فطرت اور دلکش مناظر کے ساتھ میٹرو پولس کے لئے بھی مشہور ہے جہاں کئی لوگ چھوٹیاں گزارنے آتے ہیں یہ شہر اپنے گھریلو سیاحتی تاتیلات کے لئے کافی مشہور ہیں جو کم لاغت کے باوجود یادگار رہتی ہیں دوستو ڈچو نے سب سے پہلے اٹرمی صدی میں پہاڑوں کے اردگیر چائے کے اباغات یہاں کائیں کیے تھے اور باغبانی کے علاقے کو نوبادیتی دارالکومت بٹاویہ سے ملانے کے لئے ایک سڑک بنائی گئی بیسویں صدی کے اول میں بینڈونگ کے ڈچ بچیندوں نے ایک منس پیلٹی کے قیام کا مطالبہ گیا جسی انسو چھے میں منظور کیا گیا اور بینڈونگ آہستہ آہستہ شجرکاری کے مالکان کے لئے ایک ریزورٹ سٹی بن گیا یہاں پورتیش ہوتل ریسٹوران کیفی اور یورپی بوٹیک کھولے گئے جس کی وجہ سے شہر کو پارچیز بین جاوہ کہا جاتا تھا انسو منتالیس میں انڈونیشیا کی جانب سہزادی کے اعلان کرنے کے بعد اس شہر نے جاری ترقی اور شہر کاری کا تجربہ بھی کیا اور یہ خوبصورت شہر سے ایک گنے شہر میں تبدیل ہو گیا اس کے میٹرو پلیٹن کے علاقے میں آٹھ ملین سے زائد افراد آ کر آباد ہوئے نئی فلک بوس آمار تھیں بلندوبالہ مارتیں پول اور باغات یہاں تعمیر کیا گئے کودرتی مسائل کا یہاں بہت زیادہ اتصال کیا گیا خاص طور پر محفوظ بلائی علاقے کو ہائی لینڈ اور رویل سٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا اگر تھا شہر کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہی وجہ ہے کہ یہ شہر بہت بڑی تعداد میں سیاہوں کی منزل بھی بنتا ہے دوزہ سترہ میں اس شہر نے تب سے زیادہ صاف ہوا رکھنے والے علاقہ یہ محلیاتی پائیداری کا ایوارڈ جیتا تھا اس شہر کو سمارٹ سیٹی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جو سرکاری خدمات اور سوشل میڈیا کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتا ہے جو رہائشیوں کو سلاب یا ٹریفک جیمز جیسے مسائل سے اگاہ کرتا ہے بینڈونگ انڈونیشیا کا اہم ٹیکنالوجی مرکز بھی ہے اس شہر جنیسکو کے تخلیقی شہروں کی نیٹورک کا حصہ بھی کہلاتا ہے جس میں یہ 2015 میں شامل ہوا تھا پہلی اشیائی افریقی کانفرنس بینڈونگ کانفرنس کی میزبانی انسو پچپن میں شہر نے کی تھی دوستو نو آبادیہ تھی ڈچ ایسٹ انڈیز دور میں اس شہر کا سرکاری نام بینڈونگ تھا اس علاقے کے تدائی حوالہ 1488 کا ہے حالانکہ سارے قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہومو ایکریٹس کی ایک اہم قسم یہاں پہلے دریاؤں کے کنارے پر آباد تھی جو کہ بینڈونگ کی پرانے جھیل کے آس پاس رہتی تھی 17 اور 18 صدی کا دوران ڈچ ایسٹ انڈیز کمپنی نے بینڈونگ کے علاقے میں باغات لگائے اور 1786 میں بٹاویا، بوغور، تیانجور بینڈونگ اور سامدانگ اور سیریان کو بلانے کے لیے ایک سپلائی روڈ تعمیر کی 1869 میں نیپولین بوناپارٹ، فرانسیسی شہنچا اور ہالینڈ اور اس کی کلونیا سمیت یورپ کے بیستر حصے کے فتح نے ڈچ ایسٹ انڈیز گورنر ایچ ایڈویو کو حکم دیا کہ ڈینلز جاوہ کے دفاعی نظام کو بہتر بنایا جائے اور ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف افادت کے لیے ڈینلز نے ایک سڑک بنائی جو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر مغرب سے جاوہ کے مشرقی سہال تک پھیلی ہوئی تھی جو بینڈونگ سے گزرتی تھی اٹھرہ سو دس میں یہ سڑک بینڈونگ میں بچھائی گئی تھی اور اسے ڈی گروڈ پوسٹ ویک کا نام دیا گیا تھا جو ٹالان ایشیا افریقہ کا موجودہ مقام ہے اور ڈینلز کے حکم پر اس شہر کے ایڈمنسٹر نے اپنے دفتر کو مقدس شہر کے کونوں کے جوڑے کے قریب ایک جگہ پر منتقل کر دیا بینڈونگ زیادہ پارکوں اور فیشن کی وجہ سے کافی مشہور ہے لہٰذا کوئی نہیں جانتا کہ بینڈونگ کبھی دنیا کے بہترین سہزانوں کا ایک بڑا مرکز بھی تھا ماضی میں جی شہر کئی بینالکوامی سائنسی کانفرنسوں کا مذبان بھی رہا بینڈونگ کا فن تعمیر ڈچ فن تعمیر سے بہت متاثر ہے یہاں زیادہ شہری دفاتر اور امارتوں پر جدید طرز تعمیر کا غلبہ ہے یہاں تک کہ اب بینڈونگ میں جو امارت ایڈزان کی گئی ہیں وہ زیادہ نیزر لینڈ سے تعلیم یافتا ہیں تقریباً پچاس تعلیمی اداروں کے ساتھ بینڈونگ انڈونیشیا میں حالہ تعلیم کے لیے سب سے مشہور مقاموں میں سے ایک ہے سماجی سائنسی اور ٹیکنالوجی سے لے کر صحیحت کی تعلیم تک مختلف تعلیم ان اداروں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے بینڈونگ مغربی جاوا کا دلہ حکومت اور جگارتہ سے 180 کلومیٹر دور ہیں اس شہر کی مشہور بنیادی طور پر صحیحت کاروبار تخلیقی سانت ہائی ٹیک منفیکچرنگ سانتوں تعلیمی اداروں ٹیکنالوجی خوردہ خدمات مالیتی خدمات دواساز کمپنیوں اور خوراکی پیداوار پر استوار ہیں یہاں تخلیقی ثقافت نے اس شہر کی مشہورت کے مقصود حصوں کو تشکیل دیا ہے چھوٹے کاروبار جنہیں جیسٹرو کے نام سے جانا جاتا ہے مقامی ڈیزائن کی بنائی ہوئے غیر تیارتی نشان والی مصنوعات فروخت کرتے ہیں کتاب، انٹری لیبل، ڈیکارڈ، میکزین، فیشن کی مصنوعات اور دیگر لوازمات عام ڈیسٹرو مصنوعات ہیں یہاں ڈیسٹرو نوجوانوں میں کافی مقبول ہیں یہاں انفرادی ڈیزائن نوجوان کاروباری افراد پیدا کرتے ہیں جبکہ فیکٹری آؤٹلیٹس مصنوعات عام طور پر بڑے پیمانے پر ملبوسات کی فیکٹریوں سے آتی ہیں دوستو انڈونیشیا میں تیرہ طلبات کو ڈرا دھنکا کر جنسی زیادتی کا نچانہ بنانے کے الزام پر ایک اسلامی بارڈنگ سکول کے سربراہ اور استاد کو سزائے مہ سنا دی گئی یہ بات سن کر آپ کو یقینی طور پر بہت زیادہ عجیب لگا ہوگا مگر ایسا کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے ہوا کچھ یوں کہ اسلامی بارڈنگ سکول کے 36 سالہ سربراہ ہیری ویرامین کے معاملے نے انڈونیشیا کے لوگوں کو چکا کے رکھ دیا فروری میں بینڈونگ شہر کی ایک عدالت کی طرف سے ہیری کو عمر کیایتی سزا سنائی جانے کے بعد استغاثہ نے سزائے موت کے لئے اپیل دہر کر دی تھی اور کچھ ہی روز بعد بینڈونگ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ عدالت نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور اس ملزم کو سزائے موت سنا دی ہے یاد رہے کہ ماہ فروری میں انڈونیشیا کے صوبے کی عدالت نے اس بورڈنگ سکول میں غریب طلبہ کو 2011 سے 2016 کے ترمیان لالچینڈ را دمگا کر 11 سے 16 سال کی تیرہ طلبات کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے استاد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی یہاں انگشاف ہوا کہ زیادتر طلبہ غریب تھی اور اسکالرشیپ اور تعلیم حاصل کر رہی تھی جبکہ کچھ طلبہ جو کہ یہاں پر حاملہ بھی ہوئی اور نو بچوں کو جنم بھی دیا 1906 میں شہر کا رقبہ 19.22 مربع کلمٹر تھا اور 1987 میں یہ شہر مزید پھیلا اس شہر کے انتظامیہ 30 ازلا اور 153 دیاتوں میں تقسیم ہے یہاں ترقیتی مقاصد کے لئے 30 ازلا کو 8 زیلی شہروں کے علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس شہر میں انتظامیہ کے اہلکار 20,833 افراد ہیں بینڈوں کی عبادی کی اکثریت سیندانی نسل کی ہے اور جعبیانی یہاں سب سے بڑی اقلیت ہے جو کہ زیادہ تر جعبا کے وزتی اور مشرک حصوں سے آتی ہیں یہاں دیگر اقلیتوں میں منانگ، منحاسن، چینی، باتک، ملائی، کورین، ہندوستانی اور جاپانی شامل ہیں انڈونیشیا کے دیگر شہروں کے مقابلے میں بینڈوں کے نمائیہ بینالکوامی برادریاں آباد ہیں فیکٹری آوٹلیٹس، ڈیسٹرو میں واقعہ کم مہنگی فیشن شاپس، گولف، کورسیز اور تیڑیا گھر اس شہر کے کچھ پورکش مقامات میں سے ایک ہیں یہاں اہم منصنوات میں ٹیکسٹائل اور فیشن کی منصنوات شامل ہیں بینڈوں پر سیب بینڈوں کا گھر بھی ہے جو ایک پیشاوار فوٹبال کلب ہیں بینڈوں کے دیگر مشہور کھیلوں میں بیڈ مینٹن اور گولف شامل ہیں اس شہر کے آس پاس کئی گولف کورسز موجود ہیں دوستو آئیتہ کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے لطفا دوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توکی ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کور ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان